بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدین یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدین یا حمیم اللہ میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ اطلاع ہے کہ پاکستان کی سیاست میں صرف چند دن فیصلہ کن دن ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف ایک اہم ترین میٹنگ کسی سے کرنا چاہتے تھے کیا وہ میٹنگ ہوئی یا نہیں یہ میں آپ کرتا ہوں گا کپتان نے یعنی عمران خان نے ایک بڑا اہم ترین فیصلہ کن لیا ہے وہ فیصلہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کچھ بری گرفتاریوں کے حوالے سے بڑا شور مچا ہوا ہے تمام سننے والوں کو میرا سلام اہم رانعظیم اور آپ نے ایک رہ رانعظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ آج بری اہم ترین ڈویلمنٹ ہوئی ہے کچھ سیاسی جماعتوں کے لئے پریشانی اور کچھ سیاسی جماعتوں کے لئے بہتری کی طرف آج کام کیا ہے میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ اطلاع ہے کہ پاکستان کی سیاست میں صرف چند دن فیصلہ کن دن ہے میاں محمد نواشی صاحب جو کہ دوبائی میں جنہوں نے آخری اپنا سٹیک کرنا ہے یعنی ابو زیبی میں اس سے پہلے وہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لئے سعودی عرب ہے اور عمرے کی سعادت بھی غالباً حاصل کر لی ہے سرائے کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف ایک اہم ترین میٹنگ کسی سے کرنا چاہتے تھے کیا وہ میٹنگ ہوئی یا نہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا دوسرا قبطان نے یعنی عمران خان نے ایک بڑا اہم ترین فیصلہ کر لیا ہے وہ فیصلہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کچھ بری کے رفتاریوں کے حوالے سے بڑا شور مچا ہوا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بری اپ ڈیٹ دیں گے اہم ترین اپ ڈیٹ دیں جائے گی اور اس اہم ترین اپ ڈیٹ میں یہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گے کہ پاکستان کی سیاست کتنی تیزی سے تبدیل ہوگی پاکستان کی سیاست میں کتنی تیزی سے بہت کچھ نیا ہوگا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں بات کرتے ہیں ذرا میاں نواز شریف کیونکہ میاں نواز شریف کی پاکستان آمد کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہیں بسیں بک کی جا رہی ہیں ایک عرب روپے سے زیادہ آخراجات کا تہمین نہ لگایا گیا ہے بسوں میں لانا بسوں میں واپس جانا یہ تیہ ہوا ہے اس لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بس کے بغیر اگر کوئی گاری میں آئے تو موٹروے سے ہی گاری واپس چلی جائے جیٹی ڈور سے ہی گاری واپس چلی جائے منارے پاکستان تک کوئی نہ پہنچ سکے بقیدہ گنتی ہوگی بقیدہ حاضری لگے گی حاضری ریجسٹر ہوگا جیسے ہی منارے پاکستان نہیں کسی سکول کے اندر بقیدہ حاضری لگتی ہے یہاں تک ہو رہا ہے لیکن یہاں پر تو یہ تیاریاں ہو رہی ہیں جلسے میں کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا یہ وقت سر پتا لگے گا لیکن سب سے بری مصیبت یہ پیدا ہوگی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کسی اہم ترین شخصیت سے ملاقات کرنا چاہتے تھے اور اس ملاقات کے لیے اپنے تمام تر اثر اور سوک کو اپنے تمام تر ذرائع استعمال کیے گئے ہیں سننے میں آیا ہے کہ بڑے اہم ترین فون بھی کیے گئے ہیں فون کروائے بھی گئے ہیں دو بڑی معروف شخصیات جن کا تلق برطانیہ سے ہے ان کو بھی اس میں انواز کیا گیا ہے لیکن میاں نواز شریف صاحب کو نو لفٹ یہ کہہ دیا گیا ہے اور جب نو لفٹ کا لفظ کہہ دیا جاتا ہے جب نو لفٹ کا لفظ آ جاتا ہے جب نو لفٹ سامنے ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اب ہونے کیا جا رہا ہے آج کے دن تک پورا زور لگا کر بھی میاں صاحب کی اہم ملاقات نہیں ہو سکی جس ملاقات کے لیے وہ اپنی برپور کوشش کر رہے ہیں آپ میرا اشارہ اہم ملاقات کے حوالے سے سمجھ چکے ہوں گے اس اہم ملاقات نے ہی میاں نواز شریف کی سیاست کو تقویت اور میاں نواز شریف کی سیاست کو آگے لے کر جانا ہے لیکن یہ اہم ملاقات مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے آپ دوسری آپ کو یہ بھی حبر ساتھ میں دیتا چلو کہ نواز شریف نے اپنے تین ایسے افراد دو کا تعلق برطانیہ سے ایک کا تعلق ایک ایسے ملک سے جس سے ہمیں نفرت ہے ان کے ذریعے بھی کوئی پریشر ملاقات سفارج سب کچھ کروانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن آج کے دن تک انہیں انکار ہوا ہے اب میں آپ کے ایک بڑا فیصلہ بتا رہا ہوں جو چند دن بعد آپ کے سامنے آ جائے گا کپتان نے ایک بڑا اہم ترین فیصلہ کیا ہے اور کپتان کا اہم ترین فیصلہ یہ ہے کہ کپتان کی پیغام رسانی کپتان کے معاملات کپتان کی طرف سے ہدایات چند وقلہ کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم ترین ہدایات ہوں گی وہ کپتان کی بہن کے ذریعے دی جائیں گی کپتان کی بہنیں انتہائی متحرک ہو چکی ہیں اور ہر چیز کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں کیونکہ کپتان نے اب اپنا فائنل راؤنڈ شروع کر دیا ہے اور اس فائنل راؤنڈ کے لیے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کچھ کارکنوں کو ہدایات اہم لیٹروں کو ہدایات کیونکہ بہت سے اہم لیٹروں کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی صرف فیملی کی ملاقات ہونے دی جاتی ہے تو اس فیملی میں سب سے اول ترجیب پر کپتان نے اپنی دو بہنوں کو رکھا ہے اور ان کے ذریعے پھر اہم ترین پیغام پارٹی کے اہم ترین افراد تک اور کچھ وکڑا کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا جائے گا یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور کپتان کے اس فیصلے پر ہران کی اس لئے نہیں کہ فیصلہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ ایسی باقی بھی کپتان کو سب پر یقین ہے کچھ رہا بھی بھی سب پر یقین ہے لیکن سیاسی طور پر کپتان اپنی بہنوں کو ترجیح دے رہے ہیں اور یہ ہونا بھی یہی چاہیے تھا آپ ان کے ذریعے اہم ترین پیغام پہنچے گا اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ جو پیغام پہنچے گا اس پر برا بہت برا کچھ ہونے جا رہا ہے اور ایک اور خبر آپ کو دے دوں خبر یہ ہے کہ کچھ بری گرفتاریوں کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور یہ جو بری گرفتاریاں ہیں ان بری گرفتاریوں کے پیچھے کچھ اہم ترین چیزیں ہیں سرائے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ان بری گرفتاریوں کا آغاز اگلے چند دن میں ہوگا اور اس بری گرفتاری میں ایک ایسی گرفتاری بھی ہوگی جو سب کو حیران کر دے گی وہ کسی ہوگی اگلے ملاؤں کا انتظار کیجئے اس پر بتاؤں اجازت دیجئے اللہ حافظ